لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری وجہ سب سے پیلک پک ہو سکیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں دو ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں دو چیزیں کیا ہیں کس کو راضی کر سکتے ہو بولیے کس کو وہ دو چیزیں کیا ہیں جس سے رب کو راضی کر سکتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ارشاد فرمایا اور دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہو سکتا وہ دو چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو وہ دو چیزیں کیا ہیں کلمہ تیبہ کا ذکر اور استغفار و توبہ یعنی ماں رمضان کے اندر کلمہ کا ورد کسرہ سے کرو اور استغفار کسرہ سے کرو جب یہ دو چیزیں تم کسرہ سے کرو گے تو مولا راضی ہو جائے گا کون راضی ہوگا اللہ عزب جل راضی ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دو چیزیں جن کے بغیر بخشش نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جنت مانگو اور دوزق سے اس کے دامنے رحمت میں پناہ مانگو اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور دوزق سے ہماری حفاظت فرما عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ اکبر ہم لوگ جب تراوی پڑھتے ہیں تو چار رکعت کے بعد تراوی کی تسبیح پڑھتے ہیں اسے تسبیح تراوی کی کہا جاتا ہے سبحان الملک القدوس سبحان ذل ملک والملکود سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبرود سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اور پھر کیا پڑھتے ہیں بولیے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتی کا پڑھتے ہیں اب یہ اللہم اجرنا من النار عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے یعنی دوزف سے پناہ مانتا ہے دوزف سے بچنے کی دعا کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اس دعا یعنی اللہم اجیرنی من النار پڑھنے والے کے حوالے سے دوزف خود اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے تو ماہِ رمضان میں کلمِ طیبہ کی قسرت کرو استغفار و توبہ کی قسرت کرو جنت کا سوال کرو اور جہنم سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خطبے کا یہ آخری ٹکڑا اور آخری جملہ یہ ہر کسی کے ایمان کو اضافہ ایمان میں اضافہ اور اس کی سوچ اور اس کے جذبات کے اندر اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ذوق و شوق کے اندر خدمت خلق کے اندر اور وہ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا وَمَن سَقَا سَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِّن حَوْبِ شَرْبَتًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے کسی روزے دار کو افتاری کے وقت پانی پلایا اللہ تعالیٰ روزے قیامت میرے ہوں سے اسے وہ پانی پلایا جس کے بعد بخول جلند تک پیاس نہیں لگے گی ایک روزے دار کو پانی پلانے پر قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے سرکار کے ہمیں اس بندے کو اللہ پانی پلائے گا اور جب وہ پانی پلائے گا تو جنب میں داخلے تک اس بندے کو پیاس نہیں لگی تو پانی پلانا کسی روزے دار کو یہ کتنا بڑا فرہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنا بڑا عجر ہے تو میری گزارش ہے کہ روزے دار کے لیے پانی کا اعتمام کیا کریں یا اپنے بے ساتھ کے مطابق جو بھی ممکن ہو آپ روزے دار کے لیے اس کا خاص طور پر خیال فرمائیں ہمارے ویڈیو کو لائک سیڑھ جرور کریں نظر اس کے لیے پانی 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 پانی